موسیقی السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ سب حیریت سے ہوں گے تو آج کا ویلاگ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں میں سکس منت سے پوشش کر رہا ہوں جانے کی لیکن میں جان نہیں پاتا تو جگہ بہت انٹرسٹنگ ہے آپ کو دکھائیں گے اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو چلیں چلتے ہیں سو دوستو سین کچھ ایسا ہے کہ میں ہوں اس وقت نارت گرین ویچ اور پلان میرا آج کا یوں ہے کہ میں یہاں سے کیبل کار لندن کیبل کار جس کو گولتے ہیں وہ لوں گا اور تھوڑا اوپر سے ہواوں میں جا کے ویو دیکھا جائے گا لندن کا تو چلے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے اس وقت ہوں میں نارت گرین ویچ میں اور یہاں پہ جو آج کا میرا سرپرائزہ وہ بیسکلی آپ پیچھے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کیبل کار ہے تو اس وقت میں پہنچ چکا ہوں کیبل کار کے سٹیشن پہ اور یہاں سے میں لوں گا ٹکٹ اور اکارڈنگ ٹو مایس ریسرچ ٹکٹ جو ہوگی وہ ٹین پونٹس کی ہوگی چلے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے وہاں موسیقی میں بیٹھ چکا ہوں کے بلکار میں اور اب میں آپ کو جو دکھانے والا ہوں کمال ہے کمال ہے جی جو اندازار کیا ہے وہ نہیں تھا کرنا چاہیے اور بہت جلد مجھے یہاں پہ پہ چاہیے تھا لیکن جو سین پیچھے ہے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ دیچے تھیمز ریور ہے اور جیسا کہ ہاں دوسری طرف جاہے ہیں اور میرے پیچھے وہ بیلڈنگ ایسامنے جہاں سے کبل کار سٹارٹ ہوئی ہے ہاف تقریباً جو ہمارا اس میں سفر بودر چکا ہے تو یہ بار بار ہل رہی ہے کبھی ایسے اور کبھی ایسے اور میچے تھیمزری بھر ہیں اور جار مجھے بھی کول نہیں لگ رہا ہوں اور بہت مزار ہے ایک سائٹ تو ہماری کمپلیٹ آرموسٹ ہونے والی ہے اور یہ پیچھے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ پیچھے وہ جو ہے ڈوڈو ارینہ ہوں جہاں پی ہم گئے تھے اور میں نے آپ بتایا تھا کہ یہ بس لیکن ایک بیلڈنگ نہیں ہے بیسیکلی ایک شیلٹر بنا ہوا ہے شیلٹر کے اندر سارے کار سارا مال ہے تو بیسیکلی یہ آرینہ جو یہاں پی نظر آ رہے آپ کو یہ وہ ہے ابھی ایک سائڈ ہو چکی ہے وہاں بھی اتریں گے تھوڑا انچوائے کریں گے اور پھر دوبارہ دوسری سائٹ پی واقسائیں گے ایک سائٹ تو ہم نے اپنی کمپلیٹ کر لیا اور یہاں پہ تھوڑا انجوائے کریں گے اور اس کے بعد ہم واپس جائیں گے دوبارہ سے کیبل کر لیں گے اور وہاں پہ دوبارہ گریڈ بھی جائیں گے تو یہاں پہ سین کافی اچھا لگ رہا ہے چلے گھتے اور دیکھیں یہاں پہ کیا ہے سو گائز یہ ہے دوسری سائٹ یہاں پہ ہم نے جو کیبل کار یہاں سے اترے تھے اور اب یہ دوسری سائٹ پہ آگئے ہیں اور یہاں پہ بھی کافی کچھ دیکھنے والا ہے جیسا کہ آپ یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سیٹی ہال اور اس کے پیچھے ہی پیچھے تھوڑا جا کے یہاں پہ ہی جا کے فوڈ سٹریٹ بھی ہے اس سائٹ پہ لیکن میرے کارڈنگ جو دوسری سائٹ ہے گرین ویچ والی وہ زیادہ دیکھنے والی ہے کیونکہ وہاں پہ جو ہے اوٹو ارینہ مال ہے اور مال میں آپ کو سب کچھ ملے گا جو لوگ شاپنگ کے شکین ہیں ان کو شاپنگ ملے گی اور جو لوگ کھانے کے شکین ہیں انہیں جی میز ملے گا جو کہ میرا فیم نیٹ ہے میں پہلے تھا وہاں پہ تو اب وہاں سے چل کے میں نے جانا ہے اس بریج پہ کیونکہ یہ بریج میں نے دیکھا تو مجھے لگا یہاں پہ جانا چاہیے تو چلتے ہیں بریج کی طرف اور دیکھتے ہیں بریج سے کیسا نظارہ آ رہا ہے اس وقت تو میں بریج پہ کھڑا تو بیسیکلی لفٹ جہاں پہ نہیں تھی سی ڈی ایم گرہ بہت زیادہ چڑھنے پڑی ہیں اور اس کی وجہ سے میری ہو گئی ہے بس لیکن جب میں اوپر آیا ہوں یہ ویو دیکھا ہے تو ساری تکاوٹن اتر گئی ہے کیونکہ بڑے ابھی معاملات ہیں یہاں پہ جیسا کہ آپ بیچھے دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا ویو یہاں پہ آ رہا ہے اور وہ سامنے جو بیلڈنگز آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ یہ والی یہ ایس لندن کی ہے کیونکہ یہاں پہ میں رہتا ہوں اور یہ بیلڈنگ بلکل میرے ساتھ ہے اور اس سائٹ پہ جو انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ سامنے یہ سامنے بیسیکلی رنوے ہے لندن سیٹی ائرپورٹ کا کیونکہ میں جب کھایا تھا یہاں پہ کافی فلائٹس کا شور وغیرہ مجھے سنائی دے رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں کیا آ رہی یہ شور اتنا کیوں ہے تو بلکل ساتھ یہ جو ہے یہ لندن سیٹی ائرپورٹ ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ جو ہے پلینز بریٹیش ائر ویس کے بھی کچھ کھڑے ہیں سو گائز میں بریس سے اتر رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا تو یہ لکھا ہوا تھا کچھ اگر کسی کا کوئی حدکشی کا پلین ہے کوئی سوسائٹ کرنا چاہتا ہے تو کانڈلی ان سے کونٹیکٹ کریں یہ آپ کی ایشو ریزالف کریں گے بجائے یہاں سے کودنے کے یہ جو نمبر لکھا ہوا تھا یہاں سے کونٹیکٹ کریں آپ کو یہ آپ کی مشکلات دور کریں گے سو گائز بریج سے اتر چکا ہوں میں یہ پیچھے جو بریز آپ نظر آ رہا ہے تو اس بریج کا نام تھا روائل وکٹوریا ڈو بریج تو ابھی ہم جائیں گے دوبارہ کیبلکار کی طرف اور وہاں سے کیبلکار رہے کے جائیں گے نارتھ گرین بیچ اور وہاں پہ کچھ جو بوک کا ہے وہ علاج کریں گے جو مجھے ہر بار لگی ہوتی ہے سو گائز اب میں جا رہا ہوں واپس نارتھ گرین بیچ کی طرف اور دوبارہ سے کیبلکار بے بیٹھا ہوں اور کیونکہ میں نے تیگل دی تھی دوبارہ سے بیٹھ کی تو اب یہاں سے بیٹھ کے تقریبا پانچ سے چھے منٹ لگیں گے اور میں ادھر جاؤں گا اور وہاں پہ کچھ بوک لگی ہوئی ہے کچھ کھانا کھاؤں گا موسیقی 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 تو یہاں پہ اوٹو ارینہ میں کھانا کھایا ہے اور ہے میری فیورٹ پلیس تھی تو میں بتانی چاہ رہا ہوں تو سین کچھ ایسا ہے کہ یہاں پہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کا جو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ یوکی کی لائف کو اسپلور کرنا چاہتے ہو تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو سٹوڈینٹ لائف کیسے گزارتے ہیں یہاں پہ سٹوڈینٹ اور مختلف یونیورسٹی کی انفارمیشن لینا چاہتے ہو تو میرا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور بہت جگہ ملیں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیتی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ